باب التحکیم باب التحکیم تحکیم کا معنی ہے حکم بنانا سالس بنانا بھئی آپ دیکھتے ہیں کبھی دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے کسی تیسرے کو سالس بنا لیتے ہیں اس کے بارے میں بھئی تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں بتلا رہے ہیں بھئی صححہ صحیح ہے تحکیم الخصمینی دو فریقوں کا کسی کو حکم بنا لینا حکم بنا لینا من اس شخص کو صلحہ قاضیان جو کیا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قاضی بننے کی صلاحیت کون رکھتا تھا جو شہادت کا احل ہو بھئی اور شہادت کا احل کون ہے بھئی آزاد حاق البالغ ہو محدود فی القذف نہ ہو وغیرہ بھئی اچھا بھئی اور لازم ہو جائے گا ان دونوں پر اس سالس کا حکم کس کے ذریعے بھئینا کے ساتھ جو حکم کرتا ہے ون نکولی اور انکار بھئی بھئینا کوئی پیش کر دیتا ہے یا ایک کے پاس بھئینا نہیں دوسرے کو قسم دیتا ہے وہ قسم نہیں کھاتا ہے انکار کرتا ہے اس کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے ولی قرار اور کس کے ساتھ اقرار کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا حکم ان دونوں پر لازم ہو جائے گا کیونکہ یہ حکم موافق شرعہ ہے شریعت میں بھی اسی طرح فیصلہ کیا جاتا ہے بھئینا نکول یا اقرار کے ساتھ اور اسی طرح وَا اِخْبَارُهُ یہ آتف ہے مولانا تحکیم پر اَيْصَحَ اِخْبَارُهُ اور صحیح ہے اس کی خبر دینا بھی اقرار احد الخصمینی دو فرقوں میں سے دو مقابلوں میں سے عادل ہونے کے بارے میں خبر دینا حالہ ولایتی ہی اپنی ولایت کے حالت میں یعنی جب اس جب وہ ابھی حکم ہی ہے کیا ہے بھئی مثلا بھئی اس کوئی بات ہوئی جس کی وجہ سے قاضی کے پاس جانا پڑ گیا کوئی ایک تنگ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اب بھی وہ حکم ہے بھئی اس دوران اس نے قاضی کو بتلایا کہ اس ایک نے میرے سامنے کیا کیا تھا اقرار کیا تھا اس بات کا یا یہ بتلاتا ہے کہ یہ دونوں گواہ کس قسم کے ہیں عادل ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس کا یہ خبر دینا صحیح ہے صحیح ہے اور اس کی یہ خبر دو آدمیوں دو گواہوں کس کے قائم مقام ہے دو آدمیوں کی گواہی کے قائم مقام ہے تو اس اکیلے کا خبر دے دینا کسی طرح ہے جیسے کہ دو گواہوں نے گواہی دی ہو سمجھ میں آیا یہ معنی ہے کیونکہ اس کو دونوں نے کیا حد دی ہے فیصلہ کرنے کی ولایت سپرد کی ہے بھئی اپنے اوپر ولایت دی ہے ایساح اقباروہو بیقراری احد الخسمین صحیح ہے خبر دینا خدوخنو خسموں میں سے کسی ایک کے قرار کے بارے میں و بیعدالتی شاہدینی اور دونوں دونوں گواہوں کی عادل ہونے کے بارے میں اوپر کہتا ہے نا حالہ ولایتی ہی کیا معنی بھئی ایفی زمانی ولایتی ہی اپنی ولایت کے یعنی جب وہ حکم ہے ابھی بھئی ابھی تک وہ حکم ہے لئنہ یاد رکھو بھئی جب فیصلہ کر دے گا بس یہ ختم ہوا اب حکم نیرا بھئی فیصلہ کر دیا کام پورا ہو گیا تو ابھی فیصلہ نہیں کیا ابھی ولایت ہے اس کو لئنہ اخبارو بھئی حالہ ولایتی ہی قائم مقام شہادتی رجلینی اس لئے کہ اس کا خبر دینا اپنی ولایت کے حال میں یہ قائم مقام ہے دو آدمیوں کی گواہی کے بخلاف امائدہ اخبار آباد الولایتی بخلاف اس کے کہ جب وہ خبر لے کس کے بعد اپنی ولایت کے ولایت کے بعد جب اس کو الگ کر دیا گیا فیصلہ سنانے سے پہلے دونوں نے میں سے کسی ایک نے رجوع کر لیا کہ میں اس کو سالس تسلیم نہیں کرتا تو وہ ختم بھئی تو پھر اس صورت میں فیصلہ نہیں دے سکتا لئنہ اب وہ خبر نہیں دے سکتا مالنہ اس لئے کہ وہ مل گیا ہے رعایہ میں سے ایک کے ساتھ ہے یعنی رعایہ میں سے بن گیا ہے لہذا دوسرے گواہ کا ہونا اب اب یہ ایک آدمی خبر دے رہا کہ فلانے میرے سال نے اقرار کیا تھا اب ایک کی بات نہیں معتبر بلکہ گواہی کتنوں کی چاہیئے دو کی چاہیئے تو یہ جدا ہونے کے بعد اب ایک کی طرح ہو گیا وہ بخلافی اور اسی طرح بخلاف اس صورت کے ادا اقبرا جب وہ خبر دیتا ہے بیانہو قد حکاما کہ اس نے کیا کیا ہے فیصلہ کیا ہے خبر دیتا ہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اس وقت اب اس کی اس خبر کو اکیلے کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا کیوں میں نے بتلایا کیونکہ فیصلہ کر دینے کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے معذور خود بخود ختم ہوئی اس کی ولایت بیانہو ادا حکاما اس لئے کہ جب اس نے فیصلہ کر دیا اینہ آزالہ وہ کیا ہوا معذور ختم ہو گیا اس کا مقصد پورا ہو گیا فَلَا يُقْبَلُوا اِخْبَارُهُ تو اب اس اکیلے کی خبر قبول نہیں کی جائے گی وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا اَنْيَرْ جِعَا قَبْلَ حُکْمِهِ اور دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کیلئے جائز ہے کہ وہ رجوع کر لے اس کے فیصلے سے پہلے جو بھی چاہے رجوع کر لے میں اسے صالح نہیں مانتا رجوع کر سکتا ہی ختم ہو جائے گی جس کو حکم بنایا تحکیم کرنے والے کون ہیں دونوں خاسم تو وہ ہوئے محکم ہر ایک ان میں سے کیا ہوا محکم یعنی حکم بنانے والے اور کس کو بنایا وہ کیا ہوا محکم جس کو سالس بنایا وہ محکم ہوا تو کہتے ہیں ولایت سے حکم المحکم محکم کا حکم صحیح نہیں یعنی وہ حکم وہ جو سالس ہے والمولا مولا کہتے ہیں جس کو ولایت دی گئی ہو یعنی اہدہ سپرد کیا گیا ہو مراد قاضی ہے کون مراد ہے یہ تو ان دونوں نے بھئی حکم بنایا تھا اور مولا جس کو اہدہ دیا گیا ہے یعنی خلیفہ کی طرف سے بھئی حاکم کی طرف سے باقاعدہ صحیح نہیں ہے ان دونوں کا فیصلہ کرنا لیابوئی ہی اپنے والدین کے لیے بھئی وولدی ہی اور اپنے بچے کے ولد کے لیے بھئی وعیرسی ہی اور اپنی بیوی کے لیے بھئی کمالاتہ سے شہادتی لہاولائی جیسے شہادت نہیں صحیح ان لوگوں کے لیے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ایک انسان ہے کسی مسئلے کے اندر اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے گواہ بن کر جاتا ہے اپنے بیٹے کی طرف سے گواہ بن کر جاتا ہے اپنے بیوی کی طرف سے گواہ بن کر جاتا ہے تو یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ اس میں تو جن کا باپ کا فائدہ ماں کا فائدہ بیٹے جن کے خلاف گواہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے اسی طرح ان کے خلاف حیصلہ کرنا چاہے تو لیکن ان کے حق میں نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا نفع دراصل اسی کا نفع ہے تو تحمت آقا خدشہ ہوایا وَلَا تَحْكِيمُ فِي حَدٍ وَقَلْوَدٍ اور صحیح نہیں ہے حکم بنانا حد اور قصاص کے اندر حد اور قصاص کے اندر حکم نہیں بنا سکتے لِأَنَّهُمَا لَا يَمْلِقَانِ دَمَهُمَا اس لیے کہ یہ دونوں خصم اپنے خون کے مالک نہیں ہیں دونوں خصم اپنے خون کے مالک کوئی اپنے خون کا مالک نہیں ہے لہذا لَا يَمْلِقَانِ بَاحَتَهُ تو یہ اس کو مباح کرنے کے مالک بھی نہیں ہے سمجھ میں آیا تصرف کے تو مالک تھے والا نا تو تصرف کے اندر تو ولایت دے دیت عام تصرفات کے اندر اپنی ولایت کس کے سپرد کر دی کسی مسئلے میں سالس کے سپرد کر دی لیکن یہاں پر جب دونوں اپنے خون کے مالک نہیں ہیں تو کسی کے لئے اس کو مباح بھی لہذا حاکم کے لئے مباح نہیں کر سکتے یہ دلیل ہوئی مولانا قاود کی کس کی دلیل ہوئی قصاد کے اندر کسی کو حاکم نہیں بنا سکتے کیونکہ اس قصاد کے اندر کیا کیا جائے گا قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو یہ تو گویا اپنے خون کو اس کے لئے مباح کر رہے ہیں اور یہ اپنے خون کے مالک ہیں جب اپنے خون کے مالک نہیں ہے تو سالس کے لئے یہ اس کو مباح بھی نہیں کر سکتے بھئی حد کی دلیل یہ ہے مولانا کہ بھئی اس کو سالس حد کے اندر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا خدود کے مسئلے میں کیوں وہاں سالس نہیں بنایا جا سکتا کیوں نہیں بنایا جا سکتا اس لئے کہ یہ جو سالس ہوتا ہے اس کو ولایت صرف دو خسموں پر ہوتی ہے باقی آؤ لوگوں پر انہوں نے حاکم بنایا تو ان پر تو ولایت ہے باقی لوگوں پر نہیں تو اس کی ولایت میں شبہ آ گیا مالانا اور حد آپ نے پڑا ہے الحدود تندری او بشبہات حدود شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں لہٰذا یہاں نہیں کر سکتا یہ مانا ہے اس لئے کہ دونوں خسم مالک نہیں اپنے خون کے ولہذا لا املکانی باحتہو اس کے مباہ کرنے کی بھی مالک نہیں قالو فقہہ کرام فرماتے ہیں وصحفی سائر المجتحداتی صحیح ہے باقی مشتحدات کے اندر بھئی تمام مشتحد بھئی جن مسئلوں میں اجتحاد کی گنجائش ہے ان کے اندر حکم بنانا صحیح ہے ولا یفتہ بھی لیکن اس جواز تحکیم پر فتوہ نہیں بیا جائے گا یہ جو کہانا تمام مشتحدات میں کیا بنانے کی گنجائش ہے سالس بنانے کی گنجائش ہے جس مسئلے میں بھی اجتحاد کی گنجائش ہے مثلا امام شافی رحم اللہ ایک طرف گئے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ ایک طرف گئے ہیں معلوم ہو اس میں اجتحاد کی گنجائش تھی بھئی تو اس قسم کے مسئلے کے اندر بھئی اب وہ کیا کر سکتے ہیں سالس بھی بنایا جا سکتا ہے سالس بھی بھئی لیکن فرق یہ ہے قاضی کے مسئلے میں بھی پڑا کہ مشتحد ہی مسئلے کے اندر بھی قاضی کا فیصلہ صحیح لیکن اور کس قاضی کی بات ہوئی تھی قاضیہ قاضیہ مشتحد کی بات ہوئی تھی اور پڑا تھا جب وہ کسی ایک پر فیصلہ کوئی ایک کر دے تو وہ حکم کیا بن جائے گا مجمع علیہ بن جائے گا پڑا تھا یا نہیں بھئی تو قاضی جب وہ فیصلہ کرے گا مجمع علیہ بن جائے گا لیکن یہاں حکم اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ مجمع علیہ نہیں بنے گا اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو قاضی کے فیصلے کی ہے اس لیے کہ قاضی کو تو خلیفہ نے مقرر کیا باقاعدہ تو اس کی اہمیت ہے بھئی تو لہٰذا کہتے ہیں تمام مشتحدات کے اندر بھئی سالس بنانا صحیح سمجھ میں آیا جائز ہے لیکن اس پر فتوہ نہیں دیا جائے گا کہ تمام مفتی فتوہ نہیں دیں گے کہ تمام مشتحد تم کیا کر سکتے ہو تمام مشتحدات میں سالس بنا سکتے ہو ورنہ کہتے ہیں بھئی حوام کی جرت بڑھ جائے گی بھئی قاضی کے پاس کوئی جائے گئے نہیں تمام مشتحدات میں کیا کر دیا کریں گے خودی سالس بنا لیا کریں گے تو اس سے حکام شرعی کی رونت ختم ہو جائے گی ان کے پاس کوئی جائے گا ان کے محکمے کا جمال اور زینت ختم ہوگی وہ بیکار ہو جائیں گے سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وَسَحْحَ فِي سَائِرِ الْمُشْتَحْدَاتِ صحیح ہے بھئی تحکیم صحیح ہے تمام مشتحدات کے اندر وَلَا يُفْتَبِهِ نیچے لکھا ہوئے مولانا اَعْلِ جَوَازِ تَحْكِيمِ فِي عَامَّةِ الْمُشْتَحْدَاتِ فتوہ نہیں دیا جائے گا جوازِ تحکیم کا کس چیز کے اندر تمام مشتحد بلکہ کیا کہا جائے گا بھئی کہ اس کے اندر قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے کیا فتوہ دیا جائے گا کیا کہا جائے گا قاضی کے پاس جانے کی ضرورت ہے سالس کی طرف فتوہ نہیں دیا جائے گا کیوں دفعن لتجاسر العوامی تجاسر کا معنی دلیر ہونا جری ہونا عوام کے تجاسر کو دور کرنے کیلئے کہ وہ دلیر نہ ہو جائیں بھئی قَالَ مَشَائِخُنَا کہا ہے ہمارے مشائش یعنی ہمارے فقہانے یہ فقہہ متاخرین مراد ہیں بھئی فقہہ متاخرین کہتے ہیں فرماتے ہیں اَنَّ تَفْسِيصَحَادِهِ الرَّوَایَتِ کی یہ جو روایت کی تخصیص ہے وَحِيَ قَوْلُهُ اور یہ قَوْلُ مَالَا نَا اوپر جو آیا لَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِسَاسِ بھئی کہ جائز نہیں ہے تحکیم تمام حدود اور حدود اور قصص میں تحکیم جائز نہیں یہ ہمارے قدیم فقہہانے فرمایا اور ان کا یہ قول یہ دلو دلالت کرتا ہے على جواز تحکیم فی جمع المجتحداتی کہ تحکیم یعنی حکم بنانا جائز ہے تمام مشتحدات کے اندر کس کے اندر تمام مشتحدات کے اندر یہ جائز ہے تمام مشتحدات کے اندر معلوم وہ صرف منع کس میں کیا کس میں نہیں تحکیم جائز حدود اور قصص جب حدود اور قصص کی تخصیص کر دی کہ ان میں نہیں جائز معلوم وہ بقیت مشتحدات سب کے اندر جائز ہے کل کنایاتی جیسے کہ کنایات جیسے مولانا ہمارے نزدیک دو تین کنایات کے علاوہ باقی تمام کنایات سے طلاق بائن ہوتی ہے امام شافر ہمارے نزدیک کنایات سے بھی کون سی طلاق ہوتی ہے طلاق رجعی معلوم وہ یہ مشتحد فی مسئلہ ہوا تو اس کے اندر بھی صالح کیا کر سکتا ہے فیصلہ کر سکتا ہے مثلا کنایے کو کیا قرار دے دیتا ہے رجعی قرار دے دیتا ہے سمجھ میں ہے وَفَضْقِ الْيَمِينِ اور اس طرح فَضْقِ الْيَمِينِ وَنَحْوِهِمَا اس جیسے جو ہیں فَضْقِ الْيَمِينِ کی یہ صورت لکھی ہے مثلا بھئی قاضی کے پاس ایک آدمی نے بھئی کیا کہا مثلا اپنی بیوی کی بیوی نہیں بھئی ایک اجنبیہ سے کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ وَاللَّهِ اِنَّ اِن تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ اگر میں نے تجھ سے نکاح کیا تو تجھے طلاق ہے کیا مسئلہ ہوگا ہمارے نزدیک آپ پڑھ چکے ہیں اصول الشاشی کے اندر بھئی ہمارے نزدیک بھئی یاد رکھو معلق بھی شرط جو ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے وجود شرط کے وقت جب شرط پائے جائے گی انتی طالقن پھر سبب بنے گا کس چیز کا طلاق کا کیونکہ وہ معلق بھی شرط ہے جبکہ امام شاخر رحم اللہ کے نزدیک یہ معلق بھی شرط فی الحال کیا بنتا ہے سبب بنتا ہے لیکن آدم شرط کی وجہ مانع ہوتی ہے آدم شرط کیا ہوتی ہے مانع ہوتی ہے تو انتی طالقن فی الحال سبب بننا ہے فی الحال لیکن اس وقت یہ سبب بن ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اس کی منکوحہ ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی تو ہمارے نزدیک بھئی یہ صحیح ہے تعلیق ان کی نزدیک یہ تعلیق درست نہیں ہے بھئی تو لہٰذا اب ایک شخص نے قسم اٹھائی کیا کہتا ہے مولد کی اطلاق کوئی کجنبیہ سے کہتا ہے واللہ انتزوجتو کی فانتی طالقن بھئی پھر شوافع نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کس تک پہنچایا سالس کو مقرر کیا کہ آپ کیا کر جیجئے اس قسم کو باطل کر دیجئے اور نکاح کو جائز قرار دے دیجئے بھئی ورنہ تو نکاح کرتے ہی فوراں کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو آپ اس قسم کو اس تعلیق کو کیا کر دیجئے باطل کر دیجئے اور نکاح کو کیا قرار دے دیجئے جائز قرار دے دیجئے تو بہتر یہ ہے کہتے ہیں وہ جو سالس ہے وہ یوں کہے کہ میں نے یہ قسم باطل کر دی کیا کر دی قسم باطل کر دی اور اس طلاق کو توڑ دیا عامل کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے اس قول پر لا طلاق قبل النکاح نکاح سے قبل طلاق نہیں ہے تو دیکھو یہ حاکم جو مجتحد تھا اس نے خود کیا کیا خود فیصلہ کیا اجتہاد کرتے ہوئے کس کے ذریعے حضور علیہ السلام کے قول کے ذریعے اجتہاد کیا اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا تو یہ گنجائش ہے حاکم کے لئے جبکہ وہ مشتحد ہو میں نے بتایا سورت سمجھ میں آگئی وَتَفْسِيصُ الْمُشْتَحَدَاتِ بِذِّكْرِ لَيْسَ لِنَفْيِ الْحُقْمِ عَمَّا عَدَاهُ بھئی یہ جو انہوں نے اوپر کانا کہ مشتحدات کے اندر تحکیم صحیح ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مشتحدات کے اندر تحکیم نہیں سئی بھئی غیر مشتحدات کے علاوہ جو ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش نہیں جو قرآن حدیث مشہورہ یا اجماع سے ثابت ہیں بھئی اجماع کے کہتے ہیں ان میں تو بطریق اولا کیا ہوگا تحکیم جائز ہوگی کیونکہ اس نے کس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے قرآن کے مطابق کرنا ہے یا حدیث مشہورہ کے مطابق کرنا ہے یا اجماع کے دوست میں بطریق اولا ہے اس میں شبہ تھا کہ پتہ نہیں مشتحدات کے اندر کر سکتا ہے حکم بنا سکتے ہیں یا حکم نہیں بنا تو یہ جو تخصیص کی مشتحدات کی یہ ان باقیوں کی نفی کے لئے نہیں کی وَتَخْصِصُ الْمُشْتَحْدَادِ بِذِكْرِ اور یہ جو تخصیص کی مشتحدات کی ذکر کے ساتھ لَيْسَ لِنَفِيَ الْحُقْمِ مَا آدَا ہو یہ اس کے علاوہ کے اندر حکم کی نفی کے لئے نہیں کی فَإِنَّمَا لَيْسَ لِلِلِ اشْتِحَادِ فِيهِ مُصَاغٌ قَثْ ثَابِتِ بِالْكِتَابِ اس لیے کہ وہ مسائل کے جن کے اندر اشتحاد کی گنجائش نہیں ہے مساقمانہ گنجائش ہونا یا جائز ہونا جن کے اندر اشتحاد جائز نہیں ہے قَثْ ثَابِتِ بِالْكِتَابِ جیسے وہ چیز جو ثابت ہو کس کے ذریعے کتاب اللہ کے ذریعے اویس سنت المشہورتی اویس سنت مشہورہ کے ذریعے اویس اجماعی اجماع کے ذریعے لا شک کفیس حتی تحکیم اس کے اندر تو تحکیم کے صحیح ہونے کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے مجتحدات میں شک تھا تو اس شک کو دور کر دیئے اس لئے تخصیص کی وفائدہ تو فائدہ کیا ہے یہ تحکیم کا فائدہ کیا ہے کہ تنیلزام الخصمی خصم پر لازم کرنا یعنی حق کو خصم پر لازم کر دیا جائے گا فائدہ المتبائی آئینی اس لئے کہ دو بیع کرنے والے ان حکما حکما جب انہوں نے سالس بنایا بھائی کسی کو فالمحکمو جو حق سالس ہے یوجبیر المشتریہ وہ مجبور کرے گا مشتری کو علا تسلیمی سمنی کس چیز پر سمن کے سپرد کرنے پر والبائی علا تسلیم المبیعی اور بائے کو مجبور کرے گا مبیعات سپرد کرنے پر جی تو دیکھا جس پر جو حق بنتا تھا اس پر لازم کر دیا وَمَنِمْ تَنَا يَحْبِسُهُ اور جو روکے باز رہے گا يَحْبِسُهُ قاضی اس کو کیا کر دے گا قید کرے گا تو یہ اس کو قید کروا دے گا فَذِكْرُ الْمُشْتَحَدَاتِ تو مشتہدات کا جو ذکر ہے لیا دُلَّا عَلَا غَيْرِهَا بَي يَحْبَذَكَرَ الْمُشْتَحَدَاتِ پر ذکر کیا ماتنِ مُشْتَحَدَاتِ لِيَدُلَّا عَلَا غَيْرِهَا تَاكِ یہ دلالت کرے اس کے غیرِ مُشْتَحَدَاتِ پر بِتْطَرِقِ الْأَوْلَا بَتْطَرِقِ اَوْلَا بَي کہ جب مُشْتَحَدَات میں جائز ہے تو باقیوں میں تو بطرِقِ اَوْلَا جائز ہے کیونکہ وہ تو خطات سنتِ مشہورہ یا اجماع سے ثابت ہوں گے وَإِذَا صَحَ تَحْكِمُ فِي جَمِعِ الْقَضَایَا لَا يُفْتَحْتَ بِذَالِكَ وہی بات کر رہے ہیں بھئی مطن میں جو آئی تھی تشریح کرتے چلے جا رہے ہیں اور صحیح ہے تحکیم تمام معاملات کے قضایہ بھئی مسائل بھئی اختلافی مسائل تمام اختلافی مسائل کے اندر تحکیم صحیح ہے لیکن لَا يُفْتَحْتَ بِذَالِكَ اس کا فتوہ نہیں دیا جائے گا کہ ان میں مجتمع مشتحدات میں جائز ہے حکم بنانا لِأَنَّ الْعَوَامِ اَتَجَاثُرُونَ عَلَى ذَالِكَ اس لئے کہ عوام پھر اس پر جرت دکھائیں گے جرت کریں گے فَيَقِلُ الْاِحْتِعَاجُ الْقَاضِ تو کم ہو جائے گی قاضی کی طرف احتیاج کم ہو جائے گی فَلَا يَقَلِ حُكَامِ شَرْعِ رَوْنَقُن تو حکامِ شریعت کی رونق باقی نہیں رہے گی وَلَا لِلْمَحْكَمَتِ جَمَالُ وَزِينَةِ اور محکمے کی جمال اور زینت باقی نہیں رہے گا لوگ خود اس ثالث اور حکم بنایا کریں گے قاضی کے بعد جائیں گے ہی نہیں وَحُكْمُ الْمَحَكَمِ فِي دَمِ فِي دَمِن خَتَئِن بِدِّيَتِ عَلَى الْعَاقِلَةِ لَا يَنْفُوزُ بھئی بھئی آپ نے پڑھا ہے دمِ خطا کسی نے غلطی سے کوئی قتل کر دیا اس پر کیا آئے گی دیت آئے گی بھئی دیت آئے گی اور دیت صرف قاتل پر ہوا کرتی ہے یا اس کے عاقلہ پر ہوتی ہے بھئی جیسے بھئی اس کے خاندان پورے قبیلے وغیرہ والے تو یاد رکھو صرف قاتل پر نہیں ہوتی جی تفصیل آجائے گی آگے تو بس آسان لفظوں میں اس کے جو قبیلے والے سمجھ لیں اس کے قبیلے والے انساروں پر آتی ہے اور تین سال کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے بڑی قلیل ہو جاتی ہے یہ سمجھ میں ہر فرد سے بڑی قلیل آپ ایک حاکم نے فیصلہ کیا دمِ خطا کے اندر اور دیت کس پر رکھی آقلہ پر رکھی کہتے ہیں لا یا انفوزو اس کا یہ فیصلہ نافذ کیوں کہتے ہیں اس لئے بھئی اس کو ولایت ان دو خصموں نے دی ہے سارے آقلہ نے اس کو حاکم بنایا ہے نہیں تو ان پر اس کو ولایت بھی تو اس کا فیصلہ ان پر نافذ بھی نہیں ہوگا وحکم المحکمی اور حاکم کا فیصلہ فی دمِ خطا ان دمِ خطا کے اندر بڈیتی دیت کے ساتھ علی العاقلہ تھی آقلہ پر لا یا انفوزو یہ نافذ نہیں ہوگا لیانا العاقلہ تلا محکمو ہو اسے آقلہ نے اس کو حاکم نہیں بنایا وَقَذَا اِن حَكَمَا جی اگر وہ صرف قاتل پر دیت کا فیصلہ کرتا ہے بھئی قاتل نے تو انہوں نے تو دیا یا نہیں سالس بنایا یا نہیں بھئی انہوں نے ولایت تو دی ہے تو صرف سالس وہ جو قاتل ہے اس پر دیت کا فیصلہ کر دیتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بھی درست نہیں ہے قاتل پر بھی نہیں کر سکتا اس لئے کہ دیت قاتل پر صرف نہیں آتی بلکہ کس پر آیا کرتی ہے آقلہ پر تو یہ فیصلہ بھی درست نہیں وَقَذَا اِن حَكَمَا بِدِّيَتِ عَلَى الْقَاتِلِ لَا اَنْفُزُوَا اِذَا اسی طرح اگر اس نے دیت کا فیصلہ کر دیا قاتل پر یہ بھی نافذ نہیں ہوگا فَيَنْفُزُوهُ الْقَاضِي پس اس کے فیصلے کو قاضی توڑ دے گا وَيَقُذِي عَلَى الْعَاقِلَتِي اور قاضی فیصلہ کرے گا کس پر آقلہ پر کیونکہ اس کو ولایت سب ولایت عامہ حاصل ہے لیکھ بھئی اچھا بھئی اس کے حکم کو نافذ کیوں نہیں کیا بھئی قاتل پر کیا قاتل پر اس نے جب دیت کا فیصلہ کیا کہتے ہیں لِأَنَّ حُكْمَا الْمُحَكَمِ مُخَالِفٌ لِمَذْحَبِ الْقَاضِي اس لیے کہ حکم کا جو فیصلہ ہے وہ قاضی کے مذہب کے مخالف ہے قاضی کے حکم کے مخالف ہے تو قاضی کے مذہب کے بھی مخالف ہے اس لیے کیونکہ قاضی کے نزدیک بھی بھئی دیت کس پر آتی ہے آقلہ پر سمجھ میں آیا بھئی وَمُخَالِفُ لِلْنَفْسِ اور اسی طرح نفس کے بھی مخالف ہے نفس کیا وہو قول علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے قوموا فَدُّوهُ قوموا قوموا فَدُّوهُ سمجھ میں آیا تو ایک شخص پر بھئی اس نے اس کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا اس کی قوم والوں سے قوموا اٹھو بھئی فَدُّوهُ اس کی کیا کرو دیت اس کی طرف سے دیت ادا کرو بھئی سمجھ میں آیا بھئی قوموا فَدُّوهُ بابِ افتعال ہے مولانا بابِ افتعال افتادا یا افتدی پھر کبھی کیا کرتے ہیں تا کو دال کر کے دال میں ادغام کرتے ہیں بھئی جی تو اٹھو اٹھو اور اس کی طرف سے دیت ادا کرو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَعْنَ عَدَمِ نِفَاذِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَنَّ لِلْمُحَقَّمِ لَا يَكُونُ بِلَا يَتُطَلَبِ دِيَتِ مِنَ الْعَاقِلَةِ جی اور عاقلہ پر نافذ نہ ہونے کا معنی یہ ہے جی معنی نہیں علت یہ ہے علت بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا والبن اصول الشاشی کے اندر بھی بھئی کہ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر معنی کلس علت اور سبب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دیکھئے یہاں پر یہ معنی کلس سبب اور علت کے معنی میں وَمَعْنَ عَدَمِ نِفَاذِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ اور علت جو ہے عاقلہ پر عدم نفاذ کی وہ یہ ہے کہ اَنَّ لِلْمُحَقَّمِ لَا يَكُونُ بِلَا يَتُطَلَبِ دِيَتِ مِنَتِ کہ محکم کو ولایت نہیں ہوگی کہ وہ دیت کو طلب کرے کس سے عاقلہ سے اور اسی طرح لَا يَكُونُ حَبْسُهُمْ بِئِ اس کا عطبی ولایت پر ہے اس کو ان کو قیر کرنے کی بھی ولایت نہیں ہوگی اِن امتناؤ اگر وہ برباز رہیں رک جائیں فَإِن رُفِعَا خُکْمُهُ إِلَا قَاضٍ آخرًا پس اگر اس کے حکم کو پہنچایا گیا پیش کیا گیا کسی اور قاضی پر اِن وَافَقَ مَذْحَبَهُ اَمْزَاهُ اگر اس کے مذہب کے موافق ہوا تو قاضی کیا کر دے گا اس کو جاری کر دے گا نافذ کر دے گا وَإِلَّا عَبْطَلَهُ اور اگر ایسا نہ ہو تو اسے کیا کر دے گا باطل کر دے گا اَيْلَيْسَ حُکْمُ الْمُحَقْمِ مِثْلَ حُکْمِ الْمُوَلَّ یعنی محکم کا حکم مولا کے حکم کی طرح نہیں ہے مجمعن آلے ہی بھی اس میں اس کا مختلف فی کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ کیا بن جائے گا جس پر فیصلہ کیا وہ مجمع آلے بننے کے اندر قاضی جب فیصلہ کرتا تھا وہ کیا بن جاتا تھا قاضی مشتہی جب فیصلہ کرتا مجمع آلے بن جاتا تھا لیکن حکم اگر کرتا ہے تو وہ مجمع آلے نہیں بنتا چلیے بس وانا حادہ فالمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام